بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کر لیگی زیادتی کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ اب پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے لیے انصاف کرنے خود زمین پر آئے اور نہیں تو اپنا بہترین جو فرشتہ ہے وہ بھیج دیا جائے اور شاید ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ثبوت ایک کے بعد ایک سامنے پر جس طرح آ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ بس ہمارے درد کا ہماری تقریف کا ہماری عذیت کا اور ہمارے اوپر مسلط لوگوں کے ظلم اور جبر کا میں نے خیال ہے پروردگار نے مداوہ کرنے کا فیصلہ کر لیا دیفنیٹلی الیکشن کمیشن نے آج خود دھاندلی کے ثبوت پیش کر دی ہے سامنے ہے نا مزے کی بات اس پہ ہم نے بات کر لی ہے جیل سے کپتان صاحب نے ہنگامی آرڈر جاری کیے ہیں اور تگڑی کال دے دیئے ہیں ایک دو نہیں تین چار ملاقات ہوئے ہیں ایک ایک ملاقات کا علیدہ علیدہ میسج ہے علی امین گنڈا پور تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں اچھا بہن کچھ اور کہہ رہی ہیں اسد کیسر کے ذریعے ایک اور پیغام ہے شیر افزل کے ذریعے ایک اور پیغام ہے انبلیویبل جی اور دوسری طرح اچانک پاسا پلڑ گئے ہیں عمران خان صاحب کی زمانت کی کیسز لگ گئے ہیں جو میں دوپیار تک انہوں نے کہا تا جی ہمارے پر پیپر بھنکسی نہیں ہے چار دن چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہی نا انٹرسنگ چیزیں ہیں ساری ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے جی پینڈورا بوکس کھلائے جی اور الیکشن کمیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ عزت سے میٹ رہا ہے اپنی ویب سائٹ پہ نا چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے حلقے کے نا فارم پنتالیس چھالیس سنتالیس ارتالیس انہوں نے انچاز جاری کر دی انہوں نے اور ساری اوریجنل اپلوڈ کرنی پڑتی انہوں نے اوریجنل اپلوڈ کر دی ویسے تو عام طرح یہ فوراں نہیں ہو جاتا ہے جس سے حلقے کا انتخاب فائنل ہو جائے لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی اور انہوں نے کافی ٹائم لگایا اور ایسا ٹائم لگا کے جب آج زرل دیا تو اپنے موہ پر ایسی کالک ملی کہ میرا خیال ہے کہ کہیں ایک جگہ سے بھی سفیدی نظر نہیں آ رہی پورے کا پورا موہ ہی کالا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جس طریقہ سے ایک کام ہوا ہے پاکستان طریقہ صاحب نے چیلنج کیا باتا اور نارائکی دیکھیں زاری فارم نئے یہ بن نہیں سکتے فارم پنتالیس وہ بن نہیں سکتے اور کیونکہ تمام پولی گیجنیز پر دستخط کی ہوتے ہیں تو انہوں نے ان فارم پر ہی نتائج کو ٹیمپر کر دیا سر کیسے مزیدار بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کیسے بچے کام کرتے ہیں بالکل اسی طرح انہوں نے کام کیا ہے تبدیل کیا ہے کٹا ہے ایک کو نو بنایا ہے دو کو ایک سو دو بنایا ہے اور صرف چھے کو آٹھ سو سولہ بنایا ہے سر یہ سارے کام ہیں اور چار سو نو بنا دیا نو کو اور ان فارم پر نتائج کو ٹیمپر کیا ہے اور مونس علیہ صاحب نے تو اپنی والدہ کے بتا دیا کہ ایک سو چار کو آٹھ سو چور کے اس طرح کیا اور یہ بہت زیادہ کر دیا میرا پاکستان تحریک کے صاحب نے اس کو اجھال دیا ہے جی ٹیک اپ کر لیا ہے یہ اب کئی نہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں لیکن مقصد ہے کہ ٹائم زائے ہو رہا ہے پاکستان کا عزت اور اعترام زائے ہو رہی ہے اور ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ چیف الیکشن کمیشنر اتنی عزت سمیٹ رہے ہیں اتنی عزت سمیٹ رہے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا الفاظ ہی لغت میں نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب اس بروکری میں کیا انہوں نے عزت کمائی ہے بہرحال اب تو ثابت ہو گیا اور تبارہ چیف الیکشن کمیشنر کی فوری اس تیفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے اور پاکستان تحریکی صاحب نے تمام چیزوں کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دی ہے میں نے کہا نہیں ہے کوئی سولیڈ فرشتہ پروردگارنے لگتا ہے پاکستان کی سرزمین پر بھیج دیا ہے کہ چلو بتاؤ کمیشنر اپنی جگہ پر اسحاگڈار کی آڈیو اپنی جگہ پر کامران ٹیسوری کی آڈیو اپنی جگہ پر مصطفیٰ کمال کی ویڈیو اپنی جگہ پر جیتنے والے ڈر کے مارے سیٹیں نہیں لے رہے وہ اپنی جگہ پر ابھی دیکھئے گا یہ فرشتہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہے مجھے ایسا یقین ہے مجھے یقین ہے بس پہت ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے بہتا دوسری طرف داری بات ہے شیطانیت بھی اپنی طرف پر جاری ہے جہاں رحمان کا کام ہے ہمارہ شیطان بھی اپنی جگہ پر تو وہ پرنی طرف سے شرارتیں بھی ہو رہی ہیں تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی مقصود نصرستوں کو جو بانٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا کلی فیصلہ دیا اور آج یہ کام شروع کر دیا اور حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کری جہاں فیصلہ جس میں الیکشن کمیشن جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو بہتر تحیتر مخصوص ستر تر جو مخصوص نشست ہیں چاروں صوبوں کی اور مرکز کی تئیس بلا کے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیوں نے کہا ہم اس کو چیلنج کریں گے پنتہ تو یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو حکم جاری کرتی تو اس کے بعد یہ کام ہوتا لیکن پہلی فرصت میں جی پاکستان تحریک انصاف کی جو سندسابلی کی نشست ہیں جس میں دو خاتون کی مخصوص نشست ہیں اور ان کو تقسیم کر دیا گیا ایک ایمکیوں کو دے دی گئی ایک پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ہے اقلیت کی ایک جو نشست ہے پاکستان تحریک انصاف کی پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ہے اب یہ اگلے ایک دو دن میں کل سے شروع ہو جائے گا نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا سب ریورس ہے اور دیگر صوبائی اسمبلی میں بھی اگلے دو دن میں یہ کام شروع ہو جائے گا مطلب یہ سارا وقت نہ دراصل چاہتے ہیں کہ عدالت اور قانونی معاملات میں گزر جائے اور یہ لوگ اپنے کام کرتے رہے پاکستان تحریک صاحب اسی سیز میں بیسکلی یہ گند میں مزید گند ڈالنے والی بات ہے ٹھیک ہے ادھر ملاقاتیں آجو ہی ہیں ایک کے بعد ایک ملاقات کا ہاویال سولے ہر بندے کا باہر آنے کے بعد موڈ ٹون بلکل مختلف تھی علی امین گنڈا پور جی جیل میں پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ عوامی طاقت پورے پروٹوکول پروٹوکول اب سب بھی در موجود تھا تمام سٹاپ اب ستھا سیکیورٹی آئے وی تھی پروٹوکول کے ساتھ آج ان کی عمران خان سب سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان سب نے پوری انرجی بھر کر ان کو باہر بھیجا تو انہوں نے ضرور کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام حملات میں مفاہم مت چاہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت جا رہا نا انہوں نے گفتوکو کی انہیں کہا جو وفاق اگر صوبے کھاک نہیں دے گا تو ہم ہر حد تک جائیں گے ویسے تو اس تمام حملات صوبے کی طرف صوبے کے اپنے پاس اختیارات ہوتے لیکن بہت سی چیزیں وفاق کے ساتھ بھی اٹیج ہوتی ہیں یہ بجٹ ریلیس کرنا ہوتا ہے بجلی کے گیس کے زخائر کے اور بہت سی چیزوں کے یہ بجٹ کرنا ہوتا ہے تو بہت سے انہوں نے کہا اگر نہیں دیں گے تو ہر رکھتا جائیں گے یعنی مضامت بھی ہوگی لائی بھی ہوگی جگڑا بھی ہوگا علی امین گرنپور نے اس بات کا اعلان کر دیا جی اور مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے صوبائی کابینہ کی منظوری دے دی ہے ایک دو دن میں وہ نام سارے سامنے لے کے ہوں گا بہت اچھے نام ہوں گے بہت زبدہ سٹیم بنے گی ٹھیک ہے تیسری بات جو انہوں نے کی علی امین گرنپور نے صرف اپنی ملاقات کیا تک انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اتوار کے روز یعنی رمضان سے ایک روز پہلے منڈیٹ چوری اور مقصوص نشستوں کے نام ملنے کے خلاف پورے پاکستان میں اعتجاج ہوگا جی ٹھیک ہے اور مجھے پشاور کا ٹارگٹ دیا گیا یہ پرم اعتجاج ہوگا بھائی پہلے یہ سادہ ماننی تھے پابندیوں پر ماننی تھے اب پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت ہے کے پی کے اندر اور اس پر منڈیٹ چوری کا الزام ہے اس پر مقصوص نشستوں کا الزام ہے اتنے زیادہ یہ لوگ جذبات لے کے اس پر عمران خان صاحب بھی اندر ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ پاکستان تحریکن صاحب یا کے پی کے کی عوام اتوار کو کیار میسج دینا جاریے اس کا مجھے بھی انتظار رہے گا یہ ایک بڑی ہی اہم ترین پیش رفت ہے بڑی اہم ترین پیش رفت ہے یعنی ادھر ارام سے نہیں بیٹھنا انہیں کہ اس پر ہم نے پرم نے اتجاج کرنا ہے سبلی پر اپنی جگہ پہ عدالتوں میں اپنی جگہ پہ سڑک پر اپنی جگہ پر ہم نے یوں آگے چل رہا ہے یہاں تو یہ چیز ہوگی اور پورے پاکستان میں اتجاج کی کال تو عمران خان صاحب نے دے دی ہے تو یہ دن بہت اہم ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا شیر افضل مروح صاحب کی بھی ملاقات ہی ہے جناب ان کی عمران خان صاحب نے سختی سے منع کی ہے کہ حصب اقتدار سے لفظ بولا انہیں کہا جپی جوپی ہم نے نہیں ڈال لی منع کر دی ہمیں انہیں کہا ہم نے اپنا حق لینا ہے یہ منڈیٹ چور ہیں مقصود نشستیں انہیں ہمیں دی نہیں ان کے پاس مفامت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہماری فارم پارٹی فائیو کا فیصل لانی ہوگا جب تک ہماری مقصود نشستیں ہمیں نہیں ملیں گی اس کے بغیر مفامت ہو ہی نہیں سکتی عصد کیسر چناب انہوں نے کہا حق نہیں ملا تو سڑکوں پر آئیں گے اور حق چھین کر لیں گے بڑی بات ہے یہ تو جالی وزیراعظم ہے اس کو تو ہم مانتے بھی نہیں یہ سب ملاقات کرنے کے بعد باہر کی باتیں اور یہاں تک عصد کیسر نے بولا کہ مجھے تو معاملات بغاوت کی طرف جاتے میں نظر آتے ہیں بہت ایکسٹریم تھی بہت ہی ریبیلگس سٹیٹمنٹ تھی اور علی محمد خان کی مفامت والی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر عمران خان صاحب نے خود جواب دیا ہے اور یہ جواب انہوں نے اپنی بہن علیمہ خان سے کے ذریعے دیا علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور انہیں بولا عمران خان صاحب نے ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں truth and reconciliation کا حامی ہوں مفامت ہو مگر مفامت کی آر میں میں نظریہ نہیں چھوڑ سکتا یہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن کیا بیسج بھیجا ہے یعنی mandate چورو سے ہرگز بات نہیں کریں گے یہ عمران خان صاحب نے بھیجا ہوں نے کہا بلکل علی محمد خان صحیح کہہ رہا ہے لیکن میں مفامت کرنا چاہتا ہوں metropolitan reconciliation کا قائل ہوں لیکن اس پہ اپنا نظریہ چھوڑ دوں یہ کسی صورت تھی ہو سکتا اور یعنی مطلب حامی ہے مفامت کے لیکن اس سے پہلے سیاسی قیدی چھوڑیں یاسمین راشد چھوڑیں محمود و رشید چھوڑیں شاہ محمود قریشی چھوڑیں پربیز الہی چھوڑیں ان تمام کو چھوڑیں اور مخصوص نشستے دیں سیاسی قیدی رہا کریں فارم پینتالیس کا معاملہ ال کریں تب جا کے مفامت ہوگی یہ عمران خان صاحب نے بھی اسٹانس دی ہاں آج میں نے آپ کو بتایا کہ سملی میں پاکستان تحریک انصاف نے قراردار جمعہ کرا دی عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے کہ سیاسی قیدی ہے دیگر بھی ہیں سب کو غیر قانونی ہے انتقامی سیاست ہے دیگر لوگوں کو بھی رہا کیا جائے یہ تو ہوا لیکن ادھر اسلامت ہائی کورٹ میں بڑا مزیدار کام ہوا ہے نا عمران خان شاہ بنمد قریشی اور بشرا بی بی سیوہ کی زمانت کی درخواستے تھی مسلسل لیٹولال سے کام لیا جا رہا تھا ایک کے بعد ایک بہانہ تھا تو عدالت نے سماعت آج ملتبی نہیں کی انہیں کہا نئی بات ہوگی بیسٹرہ سلمان صاحب نے بڑے تگڑے دلائل دیئے پھر انہیں کہا ایک ہفتے کے لیے انہیں کہا نہیں ایک ہفتے کے لیے کوئی چکر ہی نہیں ہے تو گیارہ مارت کو دوبارہ سماعت ہوگی اہم ڈیویلپنٹ ہے یہ عمران خان شاہ صاحب کے زمانے یہ ہوئی نہیں رہی تھی بات اس پہ دوپیر تک یہ والی پوزیشن تھی بہرال فرشترہ اپنا گام کر رہا ہے آپ کا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اپنا بہت خیال رکھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد